ہرے کرشنا دوستو رادے رادے آپ سبی کا ہمارے چینل میں بہت بہت سواگت ہے آج اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ کے ساتھ نرجلا اکادشی ہے جس کو پانڈاو نرجلا اکادشی ہے پھر پانڈاو اکادشی جس کو بولتے ہیں اسی کی ورت پوجا ویدھی اس کا شو مہورت پارن کا سمیں اس کا مہتف شیئر کرنے جا رہے ہیں ساتھی دوستو یہ سال کی سب سے بڑی اکادشی ہے اور سب سے سروس ریشٹ اکادشیوں میں سے اکادشی ایسا سویم تھاکڑ جی نے ہمیں بتایا ہے تو وہی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اور ساتھی آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ نرجلا ورت نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ اس ورت کو کیسے کریں کیونکہ یہ ورت سبھی کو کرنا چاہیے اس دن بھول کے بھی دوستو ہمیں آنے نہیں کھانا چاہیے بہت ویشش دن ہے یہ سال کا تو چلیے بتاتے ہیں آپ کو اور ہاں اس ورت کو کرنے سے دوستو ساری اکادشی ہیں جتنے بھی 26 اکادشی ہوتی ہیں ان کا فل ہمیں تتکال پرابت ہوتا ہے اگر ہم اس ورت کو نرجل کرتے ہیں تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے دوستو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا کمنٹ کر کے بتائیں گے آپ کو ویڈیو کیسے لئے کے ساتھ ہی اگر آپ کے من میں کوئی قویشن ہے اس ویڈیو سے ریلیٹیڈ تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں اور دوستو شیئر کریے گا جسے وہ لوگ بھی اس اکادشی کا مہاتم میں جان پائیں پوچھا ویڈی جان پائیں اور دوستو سبسکرائب کر لیں جسے آپ کو آنے بھی لیٹیسٹ ویڈیو کے نوٹیفکیشنز ملتے رہے ہیں دوستو ساتھی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریے گا دوستو چلیش شروع کرتے ہیں آج کے ہم اس ویڈیو کو جیسٹ ماس کے شکل پکش کے اکادشی کا نام ہے نرجلا اکادشی جیسے کہ آپ شبدی سے سمجھ سکتے ہیں نرجلا مطلب جل کے بینہ یہ ورت کیا جاتا ہے اور دوستو اس اکادشی کا نام جو ہے پانڈو نرجلا اکادشی ہے یا پانڈو اکادشی کیونکہ اس کو پانڈو بھیم نے کیا تھا اس کا ورت تو اسی لئے اس کا نام پانڈو نرجلا اکادشی اس ورت کا نام ہے اور دوستو اس ورت کا بہت باری ماتم میں ایسا شویم تھاکور جنہ میں بتایا ہے اس اکادشی کا جو بھی نرجل ورت کرتا ہے اس کو سمجھ سال بھر کی اکادشی ہے مطلب چوبیس کی چوبیس اکادشیوں کے ورت کرنے کا تدکال فل پرابت ہوتا ہے ساتھی تیرت اور دان جو بھی دنیا میں سب سے بڑے سے بڑا تیرت اور دان ہے اس کو کرنے سے جتنا فل نہیں پرابت ہوتا جو کہ ہمیں نرجلا اکادشی ورت کرنے سے ہوتا ہے سب پاپس ہمیں مکتی ملتی ہے ساتھی کروڑوں پل سونے کے دان کرنے سے جو فل پرابت ہوتا ہے اس سے زیادہ فل جو ہے ہمیں نرجلا اکادشی کا ورت کرنے سے ہوتا ہے بڑے بڑے یگی جیسے کہ اپنے سننے ہوئے اشو میں یا گے واجپے یا گے راجسو یا گے پوتریشتی کرن یا گے جتنے بھی بڑے بڑے یگی ہوتے ہیں ان سب سے ادھیک فل ہمیں نرجلا اکادشی کا ورت کرنے سے ملتے ہیں ایسا تو ہمیں سری کرشن تھاکورج نے بتایا ہے جب بھی آپ جو ہے ہر اکادشی کا ورت تو ان کو نرجلا اکادشی کا ورت وشش روپ سے کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہے اکادشی پوری سال بھر کے اکادشی کا پرنے پردان کرتی ہے اگر اس ورت کو نرجل روپ سے کیا جائے اور جو نرجل نہیں کر سکتے ہیں دوستو تو فلیار لے کے اس ورت کو کرا جا سکتا ہے تو آپ لوگ ضرور اس ورت کو کریے گا اور جو ورت نہیں کر سکتے ہیں دوستو تو وہ کتھا اور بھگوان کی پوشہ ضرور کریے گا اور تھاکور جی کا اس برن شادک سے ادھک کریے گا اور دوستو انتر میں ہم آپ کو ایسا حبہ بتائیں گے کہ جو ورت نہیں کر سکتے ہیں تو وہ اس ایک آدشی کا پون فل کیسے پرابط کریں چلیے اب بتاتے ہیں دوستو آپ کو اس ورت کی پوجا بھی دی ہر ایک آدشی کے طرح دوستو نرجلہ ایک آدشی کی ورت نیم بھی ایک دن پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں دشمی کے دن آپ کو ایک سمیشو دو ساتویک بوجھو لینا ہے دال, چاول, مونگ, مسور, بیگن, پیاز, لسن, ماس, مدر آدھا کا یوز نہیں کرنا ہے آپ کو اور آپ کو دھرتی پر شہن کرنا ہے تھاکور جی کا سپرن کرتے ہیں اب شہن کریے گا اور تم سے پراتھنا کریے گا ہی بھگوان ہم آپ کل آپ کا جو ہے نرجلہ ایک آدشی کا ورت کرنے جا رہے ہیں تو آپ ہمیں شکتی دیجئے گا کیونکہ دوستو تھاکور جی ہی شکتی پردان کرتے ہیں ہمارے تو بس اسی طرح پراتھنا کر کے شہن کریے گا اس کے بعد جو ہے دوستو ایک آدشی کے دن آپ کو بھرم مورت موٹنا ہے سورو دیسے ٹھیک 45 منٹ پہلے اٹھا جاتا ہے اس کے بعد سنان آتی کر کے تھاکور جی کی پوجا کریے جاتی ہے پوجا شروع کرنے سے پہلے آپ سور ناران کی پوجا ضرور کریے گا کیونکہ سور ناران کی پوجا کے بینے کوئی بھی ہمارا نشتران جو ہے صد نہیں ہوتا ہے سور ناران کی پوجا کے لئے آپ ایک تاموے کے لوٹے میں گنگا جل اس کے بعد اس میں تھوڑا سا لال چندل لال فول گڑ تل ڈال کے جو ہے جل بھریے گا اس کے بعد سور ناران کو ارک دیجئے گا منٹر ہے دوستو گائتری منٹر سے آپ ارک دے سکتے ہیں یا پھر سور ناران کے بارناموں سے آپ ارک دے سکتے ہیں اس کے بعد تلسی ماتا کی پوجا کرنی ہے یعنی رویوار ہے تو آپ تلسی پوجا نہیں کریں گے رویوار تو نہیں ہے دوستو اس بار تو آپ جو ہے تلسی ماتا کی پوجا کریں گے جل نہیں دیں گے تلسی ماتا کو اکادشی کے دن کیونکہ ان کا بھی نرجلا ورت ہوتا ہے آپ ان کی دھوب دیپ رولی مولی سے پوجا کریں پردکشنا کریں اس کے بعد دیپ دہان کریں تلسی ماتا پر اور پیپل کی پوجا آپ اس دن ابھشے کریں دوستو ان سب چیزیں کرنے کے بعد آپ اکادشی ورت کی پوجا کریں اکادشی ورت کی پوجا ویسے ہم نے ڈال رکھی ہے دوستو ہمارے چینل پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن باکسوں مل جائے گا ہم آپ کو سنگشپت ویڈیو بتا دیتے ہیں اس دن جو ہے تھاکور جی کیشب جی کی پوجا ہوتی ہے کیشب کی روپ میں تھاکور جی کی پوجا ہوتی ہے کیونکہ دوستو یہ بہت ہی بڑی اکادشی ہے تو آپ اس دن ہو سکے تو کلش ستھاپنا اور اکھرن جوت کی ستھاپنا ضرور کریں گے کیونکہ دوستو یہ بہت گرمی والے دن ہوتے ہیں تو اس دن آپ مٹی کے کلش کی ستھاپنا کریے گا مٹی کے دیکھیں نیچے آپ تل بچھائیے تل کا اشتادر کمل بنائی اس کے اوپر کلش رکھیں کلش کے اندر لونگ سوپاری الائچی کمل گٹا حلدی کی گانٹ سوپاری اور ایک سکھا یہ سب ڈال لیے گا اس کے ان تھوڑے سی تل دوروار فول یہ ڈال کے گنگل جل ڈالنا ہے اس کے بعد آپ کو پنچ پلو لگانے ہے آم یا شوق کے پتی لگا سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو پون پاتر پر آپ چینی رکھیں گے چینی کا وشش مہت ہوتا ہے نرزلائی کادشی پر تو آپ کو چینی رکھئے اور اس کے اوپر آپ کو ناریل رکھنا ہے ناریل کے اوپر آپ کو مولی لگانا ہے اس کے بعد ناریل کمک اپنی طرف اس کے حساب سے آپ کو کلش ستھاپنا کرنی ہے کلش کی اور ہی آپ کو گھی کے کھرن جوت کی ستھاپنا کرنی ہے جو آپ کو دو آدشی تک جلانی ہے ورد کے پارن کے بعد تک جلی رہنی چاہیے اس پرکار سے جو ہے آپ تھاکور کشف کی پوجا کریے گا جو بھی آقوا سیوٹ شریفیق رہے سے رادہ کرشن جی ہے بال رادہ رانی ہے لڈو گوپال جی ہے شالک رام جی ہے رام دربار ہے تو اور سب کو آپ کو بڑی پنچہ مرد سے سنان کرانا ہے پنچہ مرد کے بعد آپ کو کرو دوات سنان ضرور کرائیے گا کیونک گرمیاں چل رہی ہیں تو اب چندن کو تھوڑا پیس کے اس میں تھوڑی سلولی ملا کر آپ تھاکور جی کو شنان کرائیے اس کے بعد اتر کا سنان کرائی ویسے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے پچھلی بار ایک آدشی کتنی اچھے سے مرائی تھی نرجلہ کادشی وہ تو دوستو تھاکور جی کی قرپائر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس کا بھی لنک جو ہے اب شیخ میں بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو بھگوان کیشف کی جو ہے چندن، تلسی، فول، سپاری، الائچی، لونگ، پان، ناریل ان سب سے پوجہ کرنی ہے تھاکور جی کا بڑی شرنگار کریے گا ان کو فولوں سے سجائیے گا تلسی جو ہے ایک آدشی ایک دن نہیں توڑی جاتی ہے تو آپ ایک دن پہلے ہی تلسی توڑ کے رکھئے گا فریز میں سٹور کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ ایک آدشی کو یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو ایک آدشی ورط کی کثہ کئی جائے گی ایک آدشی میں اس کی جو ہے بھیم سین کی کثہ آتی ہے اس میں جو کی ورط نہیں کر سکتے تھے پر انہوں نے پھر بھی ورط کیا تو آپ اس کی کثہ جو ہمارے چینل پر دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے بعد آپ کو تھاکور جی کو لگانا ہے بھوگ میں جو ہے اس دن آپ آم کا بھوگ لگائیے بھگوان کو بھوگ لگا سکتے ہیں کیونکہ دوستو تھاکور جی کا ورط نہیں ہوتا ہے ورط تو ہم لوگوں کے لیے بنایے گئے ہیں تھاکور جی کا کوئی ورط نہیں ہوتا ہے پر ہاں اس دن آپ ان کو ایک آدشی والا کھانا ہی بھوگ لگائیں جسے ہی کہ آپ وہی ان کو پرساد روپ میں پڑھیں جسے اور بھی لوگ جو ہے ایک آدشی کا ورط کی کر پائیں اس حساب سے جو ہے آپ بھوگ لگائیں اس کے بعد آرتی کریں بھوگ لگتا جی کا اٹھاروا دیا پندروا دیا یا گیاروا یا دسوا دیا ان سب کے پارٹ کرنے سے وشش لاپ رات ہوتا ہے بھاگوٹ جی کا پارٹ کرنا چاہیے کسی بیدیا آپ لے کے اس کا پارٹ کر سکتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد آپ جاب ضرور کریں گا اس دن ہو سکے تو گروہ منتر کا جاب کریں گروہ منتر نہیں ہے تو اوم نمو بھگوٹی واسودے اس منتر کا جاب کریں گا اس کے بعد تھاکورجی کی آرتی کریں گے آرتی اوم نمو بھگوٹی واسودے ویسے شروع کر کے دوستو آپ جگدی شہرے آرتی کر سکتے ہیں یا پھر اکادشی ماتا کی آرتی کر سکتے ہیں تو اس پرکار سے جو ہے آپ اکادشی لرجل اکادشی پر تھاکورجی کی پوجہ کریں گا دوستو لرجل اکادشی دن دان کا بہت ویشش مہت ہوتا ہے اس دن ویشش روپ سے جل کے گھڑے کا پانکھا دے سکتے ہیں چھتری دے سکتے ہیں چپل دے سکتے ہیں کسی ضرورت مندگی ساہیتہ کر سکتے ہیں آپ جو ہے فل دے سکتے ہیں اور دو دہی آدھی جتنی سامگری فلہار ہی ہوتے ہیں آپ بے سکتے ہیں اکادشی کے دن آپ کو ویشش روپ سے جل کے گھڑے کا دان تو اگوہرش کرنا چاہیے اس میں دورا سا گنگا دل ضرور ڈال دیجے گا اس پرکار سے جو آپ اکادشی ضرور کریے گا گچھ رانامرت لے کے اپنی پیاس کو بھجا سکتے ہیں بس جرانامرت بھی دوستو بہت ہی کم لیجئے گا اسی جو ہے آپ کو جو تھوڑا وہ ورت ضرور مانا جائے گا یہ بھی اس کے بعد جو یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ دوستو بینا اگنی کا پکا ہوئے مطلب گیس کا پکا کچھ بھی نہیں لینا جیسے کہ دودھ ہے وہ گیس پر پکتا ہے تو آپ کو وہ نہیں لینا ہے آپ فل کا جرس لے سکتے ہیں سورے است کے بعد تو اس طرح سے آپ ورت کر سکتے ہیں ورت کریے گا جہان رکھئے گا دوستو آپ سنکلب بھی اسی حساب سے لیجئے گا کیونکہ سنکلب خندیت نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نرجل ورت کر رہے ہیں تو نرجل ورت کا ہی سنکلب لیجئے گا اور آگر آپ سوچتے ہیں کہ ہم ورت کر پائیں گے تو آپ نورمل ورت کا سنکلب لیجئے گا جب آپ کا ورت پورا ہو جائے نرجل ورت تو آپ تھاکور جو کا اپنا ورت چڑھائیے گا جل میں ہاتھ میں جل لے کر بولے گا کہ ہی تھاکور جی ہم نے آپ کو ورت کیا ہے یا آپ کو چلانہ میں سمیرپت ہے اس پرکار سے جو ہے آپ نرجل ورت کریے گا تو دوستو اب جانتے ہیں کہ اس ورت کا شب مہورت کیا ہے پارن کا سمیں کیا ہے کب اکادشیتی شروع ہو رہی ہے دوستو اس بار جو اکادشیتی تھی ہے وہ شروع ہو رہی ہے 20 جون کو شام 4 بچ کے 21 منٹ پر اور سماپ تو رہی ہے 21 جون کو دوپیر کے 1 بچ کے 30 منٹ پر اس میں جو ہے 20 تاریکوں دشویں بردہ 11 ہے اور 21 تاریکوں 12 بھیدی ایک آدشی ہے تو پتم پران کے اندرگت 12 بھیدی ایک آدشی سب سے صرف ریشت مانی گئی ہے اسی لئے جو ایک آدشی کا ورت ہے وہ 21 جون کو ہوگا سوموار کے دن ہوگا سوموار ویسی بھی دوستو مہادیف کا دے رہے ہیں تو ہو سکے اس دن مہادیف کی پوشہ ضرور کریے گا اس کے بعد دوستو شو مہورت آپ کو پتہ پڑھی گیا ہے دوستو اس کے بعد پارن کا سامن ہے 22 جون کو صبح کے 5 بچ کے 24 منٹ سے لے کے 8 بچ کے 12 منٹ تک سوموار کے بیچ دوستو آپ اپنے ورت کا پارن ضرور کر لیجئے گا پارن کے لئے آپ ہاتھ میں تلسی پتر گنگا جل سے جو ہے پارن کر سکتے ہیں پارن کے بعد آپ نوربل کھانا کھا سکتے ہیں اس بار جو پردوش ورت ہے وہ بھی منگلوار 22 جون کو ہے سبھی جگہ دوستو اس سے ایک آدشی ہے 21 جون کو منائی جائے گی جیسے باکے بہریچی رادہ رامن جی خاتو شام جی سکون سبھی جگہ ایک آدشی 21 جون کی ہے چلی اب بتاتے ہیں آپ کو کہ جو ایک آدشی ورت نہیں کر سکتے ان کو ایک آدشی کا پورنے کیسے پراب تو اس کا اپایا بتاتے ہیں آپ کو یہ دوستو آپ کو 26 ایک آدشی ہوتی ہے ان کے ایک ایک نام کو ایک ایک مالا کرنی ہے جیسے کی نرجلہ ایک آدشی ہے جی نرجلہ ایک آدشی جی نرجلہ ایک آدشی اس پرکار سے آپ کو ایک مالا کرنی ہے اسی پرکار آپ کو 26 ایک آدشی ہوگی نام کی 26 مالا کرنی ہے اس پرکار سے جو ہے آپ کو ایک آدشی ورت کا پورنے مل جائے گا تو آپ اس پرکار سے جو ہے کر سکتے ہیں آشا کرتے ہیں دوستو آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی پسند آئیے تو لائک ضرور کریے گا کمنٹ کر کے پتے کو ویڈیو کیسی لگی ساتھ ہی کوئی سوال ہو تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں شیئر کیجئے جگہ فرنڈز اور فاملی کے ساتھ پھر ملتے ہیں دوستو نئی ویڈیو ساتھ اب تک لیے حری کرشنا رادے رادے آپ ہم انسٹاگرام پر فولو کر سکتے ہیں دوستو ساتھ ہی آپ لوگ سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا ہماری چینل کو بیل آئیکن کو ضرور بیل آئیکن کو ضرور کر سکتے ہیں